دی بیٹمن جو مووی ہے اس کی شوٹنگ وغیرہ اب شروع ہو چکی ہے جب شوٹنگ شروع ہوتی ہے تو موسلی ایسا ہوتا ہے کہ جو تصویریں ہیں وہ لیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پر جو تصویریں لیک ہو رہی ہیں جی کہنا آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھی ہوں گی وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ روک وغیرہ نہیں رہے لوگوں کو کہ تصویریں کھینچ رہے سے لوگ آ رہے ہیں تصویریں کھینچ رہے ہیں یہاں شاید وہ خود تصویریں کچھو آ رہے ہیں تاکہ لیک ہو اور یہ میرے خیال سے مفت کی پبلیسٹی ہے ان لوگوں کو اس کے لیے اتنی جاتا کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑ رہی تصویر لیک ہوتی ہے لوگوں کو خود یہ آئیڈیا ہونا شروع ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کی چیزیں ہیں تو آج اس ویڈیو میں جو لیک ہوئی ہیں تصویریں اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ اس ویڈیو میں دیکھ لے گا ساری تصویریں تو اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ جو تصویریں ان کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کریں کہ سٹوری کیا ہونے والی ہے یا کس طرح کی سینز وہ لگ رہے ہیں دیکھنے سے لیکسے میں جس کو سب سے پہلے ہمیں ایک کتھیڈرل کا ایمیڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا تھا جس کی اوپر ایر شپس وغیرہ بھی موو کر رہی ہیں اب یہ جو ایر شپس ہے اگر آپ نے بیٹمن اینیمیٹڈ سیریز دیکھی ہو تو اس میں ان ایر شپس کو بڑا ہی پرومیننٹ کر کے دکھایا جاتا تھا اس کا جو انٹرو ہوتا تھا یعنی یہ ایر شپس جو ہیں یہ گوٹم کا ایک اسینشل پارٹ ہے اور میٹ ریفز اس کو جو ہے بیٹمن مووی میں لے کر آ رہا ہے لائیف ایکشن میں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کیونکہ جو گوٹم ہم نے دارک نائٹ میں دیکھا وہ تھوڑا بورنگ ٹائپ کا گوٹم تھا ہاں سٹوری وغیرہ اور سارا کچھ اچھا تو تھا لیکن اس گوٹم میں آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ گوٹم اس لیول کا ہے جس لیول کا ہم کومکس میں دیکھتے ہیں کیونکہ کومکس یا اینیمیٹ سیریز کی بات کریں تو اس میں جو گوٹم ہے وہ ڈارک اور گریڈے قسم کا ہوتا ہے لیکن جو ہم نے ڈارک نائٹ میں دیکھا وہ ایسے کوئی جگہ لگتی ہے جہاں پر آپ جا کے گھوم بھیر سکتے ہیں آرام سے خیر ان ائرشپس کے علاوہ اگر میں اس کتھیڈرل کی بات کروں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی فیونرل کے لیے بنایا ہے یعنی کہ بہت بڑا کوئی فیونرل ہونے والا ہے اب اگر بڑے فیونرل کی بات کریں گوٹم میں تو گوٹم میں دو ایسے لوگوں کی موت تھی جس کے لیے اتنا بڑا فیونرل ہو سکتا ہے اور وہ لوگ تھے تھومس اور مارتھا وین لیکن مجھا نہیں لگتا ہے کہ میٹری اس چیز کو دوبارہ اس مووی میں دکھائیں گے کیونکہ ہر بیٹمین کی مووی میں ہم وہ چیز دیکھ چکے ہیں تو اس کو دیکھانے کا آپ کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ کتھیڈرل کا جو سین ہے یہ کیا ہے اب کہانی یہ سننے کو آ رہی ہے کہ یہ جو بیٹمین مووی ہے اس کی جو سکرپٹ ہوگی وہ بیسیکلی لانگ ہیلوین کامک ہے نا اس پر بیس ہو گئی یعنی کہ گوٹم میں کوئی مردر ہوا ہے اور بیٹمین پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس نے کیا ہے تو وہ ڈیفرنڈ ویلنز کے پاس جاتا ہے انفرمیشن ہی کٹھے کرنے کے لیے تو میرے خیال سے یہ جو کتھیڈرل کا سین ہے اس میں بھی کوئی مردر جو ہوا ہے یا پھر کانٹینیوز مردر ہوئے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ کوئی سیڈرل کے لئے آ گیا ہے اور وہ مردر کر رہا ہے کانٹینیوزلی تو وہ سارے کٹھے کمبائن ایک فیونرل کیا جا رہا ہے بہت بڑے کتھیڈرل میں اس کے لابہ اگر میں دوسرے لیگ ٹیمی جیز کی بات کروں تو موسلی ایک گھر ہے اس کے پاس پولیس بھی کھڑی ہے اس کے پاس نیوز چینل کے لوگ بھی کھڑے ہیں اور وہاں پر ہمیں روبرٹ پیٹنسن والے بروس وین کی پہلی لک دیکھنے کو ملی ہے جس پہ وہ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹا ہے اور بیگ وغیرہ پہنا ہوئے اپنا چہرہ ڈھاپا ہوا ہے اب اس سارے کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو پہلے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مووی ہوگی یہ نائنٹیز پہ بیسٹ ہوگی لیکن جب نیوز چینل والی ایک وہ وین ہے اس کو دیکھا جس کی اوپر لکھا ہے ایچ ڈی تو نائنٹیز میں ایچ ڈی والے نیوز چینل نہیں تھے بعد میں کہیں جا کے آئے تھے تو یہ اب ڈاؤٹ ہے کہ یہ مووی نائنٹیز کی ہے یا جو ہے موڈن ٹائم کی ہے اور اگر میں اس گھر کی بات کروں جس کے آس پاس سارے لوگ کھڑے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ لانگ ہیلوین کامک پہ ہے تو جہاں پر ایک مرڈر ہوا ہے تو میرے خیال سے وہاں پر ایک مرڈر ہوا ہے وہاں پر سب لوگ آئے ہیں اور جو بروس وین ہے وہ بھی وہاں پر جائزہ لینے آئے کہ یہاں پر مرڈر ہوا ہے کوئی ثبوت وغیرہ ہے کہ کچھ سٹوری کا پارٹ لانگ ہیلوین سے ہو کچھ سٹوری کا پارٹ ایر زیرو یا ایر ون سے ہو اس کے علاوہ ہمیں اپنے پینگوین کی بھی فرس لک دیکھنے کو ملی ہے جو کہ میرے خیال سے اب میر بننے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ہر میں اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح میر بن جے لیکن وہ جو پکچر ہے وہ کافی بلری ہے تو اس سے کنکلوزیو ایویڈنز نہیں ہے کہ یہ وہی کھڑا ہے یا کوئی ایسی بندہ بارش میں اپنی چھہزی لے کر کھڑا ہے تو ہمیشہ تھی فیچر میں وہ بھی پروپر ایک لک دیکھنے کو ملے کہ ایکچول میں ہمارا پینگوین کس طرح کا نظر آئے گا اور میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ پوائزن آئی وی کی بھی کاسٹنگ چل رہی ہے تو پوائزن آئی وی بھی اس مویو میں ہوگی خیر اور بھی لیکس آئیں گی تو اس سے اور بھی ہمیں مزید ڈیٹیل پتا چلے گی کہ موی کی سٹوری بیسیکلی کس طرف جانے والی ہے اور امید ہے کہ اس جنوری کے انڈ تک ہمیں بیٹمین کی جو پروپر لک ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اب جب بھی کوئی نیا پرسن کاسٹ ہوتا ہے بیٹمین کے کریکٹر کے لیے تو اس کو سپیسیفک نیم دیتے ہیں جیسے بیل مین جو ڈارک نائٹ والا تھا اس کو کرشن بیل تھا تو بیل اور بیٹمین تو بیل مین جو ہے اس کا بنا دی ہے اسی طرح بیٹی فلیک جو دوزار سولان والی بیٹمین ورسی سپرمین دی اسی طرح اب یہ جو ہے پیٹنسن والے اس کو کہا جا رہا ہے کہ بیٹنسن اور میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اس کو پیٹمین تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا نام ہونا چاہیے اور کس سے بکارنا چاہیے میرے خیال سے تو دونوں ہی بڑے زبرزہ سے ہیں بیٹنسن یا بیٹمین تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون سا نام زیادہ بہتر لگتا ہے تو جیسے کوئی اور لیکڈ امیجز آئیں گے تو اس کے پر مزید ویڈیوز آ جائیں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ